جیسے گوڈ مورننگ ویلکم ٹو مائی بلوگز یہ دیکھ سکتے ہو میرے پیچھے میں آتھونہ جو کہ یہ روڑ ہے آتھونہ جو سہر ہے وہ پیچھے رہ گیا اور اس سیڈ میں آپ آگیا ہوگے تو مندیر ہے تو آگے ہم دکھاتے ہیں آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہو مندیر مندیر بھی سکتے ہیں سالے اس سیڈ میں مندیر میں دیکھتے ہیں آگے آنے پر یہ دیکھو بہت سارے مندیر ہیں آبار تو آگے بہت سارے ہیں تو دکھاتے ہیں آگے جا کر بھی آپ کو یہ دیکھو یہ مندیر ہیں وہ مندیر ہیں تو بہت سارے مندیر ہیں ابھی تو لوگ یہاں پر کھیتی کرنے لگے ہیں اس سے دیکھ سکتے ہو کتنے سارے مندیر ہیں میں بہت اندر جنگلوں کے اندر بھی آگیا اور اسے بیریکیٹ سی کری ہوئی ہیں اور ادھر دیکھو گے تو آپ بہت سارے مندیر ہیں لوگ کر رہے ہیں اس کے اوپر سائٹ سے کھیتی ہے بھی اور آگے بھی بہت سارے مندر ہیں کچھ مندر ابھی بھی شیو مندر آگے تو وہاں پر بچلتے ہیں اور وہاں کو بھی دکھاتے ہیں آپ کو کیسا ہے آتو نہ گھنڈک جہاں پر راجہ تھا وہ کھانا کھانے سے پہلے ایک مندر کی نیو رکھتا تھا تو بہت سارے مندر ہیں لیکن ابھی تو انگریزون ابھی تو مغلوں کا راجہ تھا مغلوں نے توڑ دیئے تھے پر کچھ مندر ابھی بھی ہے یہاں پر یہ دیکھو یہاں پر ایک طلاب ہے اور طلاب کے اس سائیڈ میں مندر ہے وہ آپ دیکھ سکتی ہو وہاں پر مندر ہے اور یہاں کا کچھ نقصہ ہے اور آرثونہ کے اندر ابھی بھی کچھ مندر کی پھوجہ ہوتی ہے جو کی شیو مندر ہے اس کے اندر اور آرثونہ بانس وڑا سے قریب پچھا سے پچھپن کلومیٹر دور ہے اگر آپ کو آنا ہے تو پہلے بانس وڑا سے آپ کو آنا پڑے گا تلوڑا تلوڑا سے آنا پڑے گا آپ کو پردپور پردپور سے گڑی گڑی سے بوری بوری سے انجانہ اور پھر آرثونہ آ جائے گا بچے ہوئے مندر یہ یہاں پر کچھ مندر بچے ہوئے ہیں یہ شیو بھگوان کے زندگی مندر ہیں شیو بھگوان کو سمر پیتے ہیں اور آپ ایسے ٹوٹے ہوئے مندر بہت دیکھو گے میں نے پیچھے بھی دکھایا تھا آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک سموہ ہے اس کی پوزہ ہوتی ہے دوستوں میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ مندر ہے اس کی پوزہ ہوتی ہے باکہ سب مندر کو کھندر پڑے ہیں ابھی تو میں نے سارا کچھ آپ کو دکھا دیا یہ آپ دیکھ کرتے ہیں اور یہ ویڈیو میں یہ پیچھا کرتا ہوں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تک تک کے لئے جائے ہیں اور ملتے ہیں